کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ گھر بیٹے کتابیں پڑھ کے پیسے کم آ سکتے ہیں نہیں جانتے نہ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is ST2ndr کیا حال ہے آپ لوگوں کے I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کو میں ایسا میتھر بتانے لگا ہوں اتنا آسان میتھر ہے کہ آپ کو صرف کتابیں پڑھنی ہے کتابیں پڑھنی بھی آپ کو اردو میں ہے اردو میں آپ پڑھ کر آپ پیسے کم آ سکتے ہیں یار وہ بھی لاکھوں میں جی ہاں بلکل بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کتابیں بیچ کے پیسے کم آ جا سکتے ہیں کتابوں کا کاروبار ہوتا ہے چھپائی کے ذریعے پیسے کم آ سکتے ہیں لیکن آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا کہ کتابیں پڑھ کر بھی پیسے کم آ جا سکتے ہیں آپ ابھی ہیں ST2ndr پر یہاں جو آپ کو بتایا جاتا ہے جو سکھایا جاتا ہے وہ آپ کی سوٹ سے طورہ ہٹکے ہوتا ہے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس طریقے سے بھی ارننگ ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں بلکل اس طریقے سے ارننگ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس کے ذریعے ارننگ کر بھی رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں پاکستان کی عوام ارننگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی پاکستان کی عوام میں آپ بھی ارننگ کر سکتے ہیں اور آپ کیا جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو یہ کام ارننگ کے ساتھ آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے جی ہاں مطلب یہ ایک طرف سے آپ کمائیں گے بھی اور دوسری طرف سے آپ کو سواب بھی اس کا ملے گا تو اسہ کون سا کام ہے جس میں آپ کو کتابیں پڑھنی بھی ہیں اور جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے سب سے مزے کی بات اب آپ کو بتاؤں میں آپ کو پوری کی پوری کتابیں نہیں پڑھنی آپ نے کھالی ایک یا دو پیچس پڑھنی ہیں اور اس ایک یا دو پیٹس کو پڑھنے سے بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں یہ آپ کی پیسیو انکم بنتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیسیو انکم کیا ہوتی ہے پیسیو انکم ایک اسی انکم ہوتی ہے جس میں ایک دفعہ آپ نے پیسے لگا دیئے یا ایک بار آپ نے ہارورڈ کر لیا یا آپ نے وہ کام سٹارٹ کر لیا اس کے بعد وہ آپ کو لائف ٹائم ارننگ دیتا ہے تو پیسیو انکم اس کو کہتے ہیں جیسے آپ ایک گھر پر چیز کرتے ہیں اور آپ اس کو رینڈ اوٹ کرتے ہیں تو وہ گھر جو ہے وہ آپ کا پیسیو انکم کا حصوص ہے اس طریقے سے یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی پیسیو انکم ہے آپ نے ایک دفعہ اس پر کام کرنا ہے ایک دفعہ کتاب پڑھنی ہے ایک دفعہ آپ نے وہ پیج پڑھنا ہے اس پر تھوڑا سا کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے ارننگ کر سکیں گے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ کام کسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار یہ بہت غلط بات ہے جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لو بل نوٹفکیشن کو دبا دو اور اگر آپ اس کام میں انٹریسٹ ہیں یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انڈ میں میں آپ کو ایسا ٹپ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اس کام میں خود کو بہت اچھی طرح سے گروہ کر سکتے ہیں تو فرینز آپ جیسے ہی گوگل پہ آئیں گے اور آپ لکھیں گے اسلامیک اسٹوری بکس ان اردو تو آپ کے سامنے بہت سارے کتاب آ جائیں گے بہت سارے واقعات آ جائیں گے اس طرح سے تو میں فرسٹ بک کو اپن کر لیتا ہوں سیونٹیٹریو اسلامیک اسٹوری دن اردو بائے حافظ عبدالشکور تو میں اس کو یہ اپن کر لیتا ہوں اس کو میں کور کر لیتا ہوں تو فرینز یہاں آنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ جیسے ہی تری لائنز پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو گائے لائن مل جائے گی کہ آپ کو کون سی بکس پڑھنی چاہیے جیسے حدیث بک، اسلامیک بکس، اردو بکس، اردو ناویلز، اسلامیک بکس، ہسٹری بکس، پشتو بکس، پویٹری بکس آپ کو بہت ساری بکس مل جاتی ہیں تو فرینز میں فیلال ان بکس کو چھوڑ دیتا ہوں اسی بکوں میں اپن کر لیتا ہوں ستر سچے اسلامی واقعات تو اگر آپ کو اس بک کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کو فری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو اس کو یہیں سے آن لائن پڑھنا ہے تو آپ کو ریڈ آن لائن پہ کلک کرنا ہے تو فرینز یہاں ستر سچے اسلامی واقعات تو بک کا کور آ گیا ہے جیسے بکس کے کور ہوتے ہیں اور اگر ہم نیچے جائیں تو ہمیں سارے ٹوپکس کی فرست مل جاتی ہے اور بالکل یہ انٹرفیس جو ہے کتاب والا یہ مطلب کہ اس کو جو سیٹ کیا گیا ہے یہاں وہ ایمیج کی فرم میں سیٹ کیا گیا ہے ورنہ اگر آپ کتاب آئے کرتے ہیں تو بالکل اس طرح کا انٹرفیس ہوگا جو کہ یہاں ہے تو فرینز جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو آپ یہاں سے ہی ایک ٹوپک کوئی بھی سپوز کریں گے اٹھا لیں جیسے کہ یہ لاسٹ والا ٹوپک ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں تو آپ اس ٹوپک کو بھی کور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مزید نولیج لینا چاہتے ہیں تو آپ گوگل سے لے سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حوالے دیئے ہوئے ہیں اس سے ہی بکس ہوتی ہیں اس سے ہی نئی بتایا ہوا حوالے دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اس بک کی جس بک کے بارے میں آپ جس واقعے کو آپ کور کر رہے ہیں اس کے اوٹھنسٹی آپ کو چیک کرنی ہے دیکھیں آپ اسلام پھیلا رہے ہیں تو بہت سواب کا کام ہے لیکن آپ اگر اس میں تھوڑے سے بھی کیلس ہوں گے تو اس میں آپ کو بہت سارا گناہ بھی مل سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی ٹوپک لاتے ہیں آپ اس پہ خود ریسرچ کریں اس کو خود چیک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے کوئی واقعہ ایسا لگتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے آپ کا دل مطمئن نہیں تو آپ اس کو کور نہ کریں بر اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو بھی آپ کو لازمی چیک کرنا ہے آپ کو اس سے ہی اپلوڈ نہیں کرنا آپ کو اس کی اوثنسٹی لازمی چیک کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کسی مفتی سے پور سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آن لائن کوئی ٹیچر رکھ سکتے ہیں جو آپ کو بتائے اور اگر آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتے تو اس کا میں آسان سا طریقہ آسان سا حل بتا دیتا ہوں آپ کو آ جانا ہے اپنے پلی اسٹور میں یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے اسلام 360 تو فرینز یہ آپ کو سرچ کرنا ہے اور آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے الڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ جیسے اوپن کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس میں آپ کو قرآن شریف جو ہے وہ بھی میننگ کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن آپ حدیث پہ آئیں تو فرینز اگر آپ ڈیٹا اون کر کے اس ایپ میں آئیں گے تو آپ کو کچھ ایٹس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو فرینز یہاں آنے کے بعد آپ کو سب سے اوپر ٹوپ پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ملیں گے جو کہ بہت ہی مقدس کتاب ہے ہمارے اسلام میں اور جن پہ ہم قرآن شریف کے بعد قرآن پاک کے بعد انہی بکس پہ یقین کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیونکہ جو بھی ہمارے نبی نے فرمایا وہ انہی بکس میں ہے تو قرآن مجید کے بعد ہم سب سے زیادہ ٹرسٹ ان پہ ہی کرتے ہیں اور بخاری شریف اور مسلم کے علاوہ بھی آپ کو یہاں مقدس کتاب ملیں گے جن میں ہمارے نبی کے فرمان ہیں تو فرینز لیٹس اپ پوز کہ ہم صحیح بخاری میں چلتے ہیں اور ہم صحیح بخاری سے کوئی ہمارے نبی کا فرمان لیتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے والے پہ میں کلک کر لیتا ہوں کتاب وحی کے بیان میں تو فرینز یہاں آنے کے بعد جیسے میں نے پہلی حدیث اپن کی آپ جس بھی حدیث کو کور کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس کا لے لینا ہے سکرین شوٹ اس کے بعد آپ نے اگین آ جانا ہے گوگل میں اور آپ نے لکھنا ہے اسلامی ہسٹری ایمیجز تو آپ کو کافی ساری ایمیجز مل جاتی ہیں یہاں پہ کافی ساری پکچرز مل جاتی ہیں یہاں سے آپ کو یہاں سے بہت ساری پکچرز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کھانا کعبہ کی ایمیجز بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور فرینز اس کے بعد آپ کو آ جاننا ہے ان شوٹ پہ جو اپلیکیشن آپ کو آرام سے پلے سٹور پہ مل جائے گی ان شوٹ میں آنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا آپ کو ویڈیو پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں سے وہ ساری ایمیجز سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ نے گوگل سے نکالی تھی یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کینواز پہ کلک کرنا ہے یوٹیوب کی سائز آپ نے کرتے نہیں ہے اور یہاں لیفٹ سائٹ پہ جو ڈبل رائٹ شو ہو رہا ہے آپ کو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کینواز اپلائیٹو آل پہ کلک کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساری پکچرز ایک سائز کی ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو پی آئی پی پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ جس حدیث کو جس ٹوپک کو جس واقعی کو کور کرنا چاہ رہے تھے جس کا آپ نے سکرین چھول لیا تھا جس طرح سے میں نے صحیح بخاری کا لیا تھا آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اس کو بڑا سا کر دینا ہے تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور یہاں سے آپ کو اس کو ڈریک کر دینا ہے جہاں تک آپ کا اندازہ ہو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں تک آپ اس کو کر دیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ میوزک کا جو اپشن ملتا ہے کہ انواز کی سائیڈ میں آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور فرنس یہاں آنے کے بعد آپ کو ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو اپنا وائس اوور کرنا ہے اس طرح سے جیسے کہ مان لے کہ میں وائس اوور کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دارومہ دار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا اس طرح سے آپ نے وائس ریکارڈ کر لینا ہے سپوز کریں آپ نے وائس ریکارڈ کر لیا اب آپ کو پھر بی آئی پی پہ آنا ہے اور آپ کو اس ایمیج کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور آپ کا وائس جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی کیپشن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی بھی ٹیکس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو کہیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں اس طرح سے آپ وائس اوور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو without copyright کوئی میوزک لینا ہے اور وہ اس پہ لگا دینا ہے آپ کو کہیں اور سے نہیں لینا ورنہ کوپی رائٹ آ جائے گا اس ٹریک بھی پڑ سکتی ہے آپ کو یوٹیوب اسٹیو کی جو لائبری ہے وہاں سے کوئی بھی میوزک لینا ہے وہاں آپ کو ہر کٹگری کا میوزک مل جائے گا اور اس پہ کوئی بھی کوپی رائٹ نہیں آئے گا اور یہ ایٹ کرنے کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے اور پھر آپ کو کمال دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے ویوز ملتے ہیں آپ کتنا آئین کرتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے آپ کی رہنمائی کے لیے میں آپ کو یوٹیوب پہ چل کے دکھا بھی دیتا ہوں کچھ چینلز اور اگر آپ چاہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھ کر آپ وہاں سے ان کی آئی جائز دیکھ کر آپ اپنی ویڈیوز کی اس طرح سے ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو فرینز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسلامی کے سٹوریز سرچ کی یہاں پہ ایک لاکھ پچیس ہزار اس پر ویو ہیں اور جو بھی آپ اس طرح کے چینلز نکالیں گے اس پر اتنی ویوز ہوں گے تو آپ اگر چاہیں تو آپ ان کے آئی جائز کو لے کے ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے بھی اپنی ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو لے کے انٹریسٹڈ ہیں آپ سیریس ہیں تو آپ بتا دیں میں ایک مکمل طور پر ایڈیٹنگ کی ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے لیے بنانی ایک ویڈیو اور اس ایک ٹوپک کو اس ایک پیج کو کور کرنے سے آپ کے کتنے ویوز آئیں گے اور ان ویوز کے بعد آپ کی کتنی ارننگ ہوگی یہ آپ کی سوچیں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ سے وہ بات کر لیتا ہوں جو میں نے شروع میں بولا تھا کہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا جس کے ذرے آپ اپنے اس چینل کو گروہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ویڈیو بنانی ہے وہ ویڈیو بنانے کے بعد آپ نے انڈ میں اس کا ایک ریفرنس دینا ہے مطلب آپ نے وہ واقعہ وہ اسٹوری آپ نے وہ حدیث جہاں سے بھی لی ہوگی آپ نے اس کا ایک ریفرنس دینا ہے جس بک سے آپ نے لیا ہوگا وہاں پہ وہ بک وہ آیت نمبر جس کتاب سے لی ہوگی اس کتاب کی ڈیٹیلز آپ کو اپنی ویڈیو میں مینشن کر دینی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اوڈینس میں آپ کی سسکرائبرز میں آپ کا ایک ٹرسٹ بلٹ ہوگا آپ کا ایک اعتماد بلٹ ہوگا اور ان کو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ یہ بندہ یا بندی جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اتھے ٹک ہوتی ہے وہ حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس سے اگر وہ کھڑ چاہیں گے تو وہ اس بک پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں جب وہ اس کو ویریفائے کر لیں گے کہ یہ واقعی وہی سے بات بتائی گئی ہے یہ وہی واقعہ ہے تو اویسلی سی بات ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ سننا پسند کریں گے تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اس سے آپ کی پیسیو انکم بنتی ہے یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنتا ہے اس پہ کام کیجئے یہاں سے ارننگ بھی سٹارٹ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کیجئے فرنس امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر لائک لازمی کر دینا اگر چینل پر نیو ہو اگر آپ کو اسی مزید ویڈیوز چاہیے تو آپ چینل کو کر دیں سسکرائب تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ